مقابلہ کیچڑ کے میدان پر شروع ہونے والا ہے اور آپ سے سارے مقابلے چھے چھے کیلو لائکے ہوں گے کینجو کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سارت ہالکی ایش جن کا مقابلہ ہے ویلز دون کے پال کے ساتھ اور دونوں طرف کافی تناہ ہے اور ان کا پہلا پوکیمون ہے ٹھیک ہے کیا تم تیار ہو بیکجو ایگرون میں تمہیں چنتا ہوں ایگرون ایگرون آئین آمر پوکیمون ایگرون بڑے بڑے پہاڑوں پر رہتے ہیں اور خوز پیٹیوں سے خود کا بچاپ کرتے ہیں ایگرون آخرکار پہلے کوٹو فائنل مقابلے میں ایش اور پول آمنے سامنے آگئے ہیں اور لیک ایکویٹی کے ترد پر ہوئے مقابلے کے بعد انہوں نے وہ سب کچھ سیکھ لیا ہے جو ضروری تھا یقیناً یہ مقابلہ دل تہلا دینے والا ہوگا تیار ہو گلائٹور بہت اچھے اب صحیح وقت پر حملہ کرنا مد بھولنا لیکن تم نہیں جانتے اس اٹاک کے بعد کیا ہوتا ہے گلائز کور یہ اٹاک کرنے کے بعد تھوڑی دیر کیلئے ہل بھی نہیں پاتا ہے اسی لئے گلائز کور نے دیفنس کے لئے وہ پوز کیا تھا گلائز کور نے ایر بیٹن ماسٹر کے ساتھ لڑائی میں بہت کچھ سکھا ہے اس کے ساتھ ٹریننگ سچ میں تمہارے لئے ایک اچھے بات تھی ہے نا پتہ پتہ میں پتہ جاتا ہوں تمہارا اور پول کا مقابلہ آج ہی شروع ہو جائے میں تو اچھے ہو گیا کہ تم کون سے پوکیمون چندے والے ہو میں تمہیں ایک بات بتا دوں بیری میں نے اس بارے میں بہت کچھ سوچا ہے اور اس مقابلے کے لئے اپنی سٹرٹیجی بنا لی ہے اس سے مجھے اٹیوٹی لیک مقابلے کی یاد آئی پول اور اس کے پوکیمون بہت تکر تھے اس مقابلے کے بعد سے ہی میں پول کو مقابلے میں ہرانی کی سٹرٹیجی بنانے میں لگا ہوں اور وہ تم سے کہتے جیتا پول کے اتنے سارے مقابلوں کے ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ بہت ہی طاقتور ہے دیکھو یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت مشکل پریش جہاں تک میں جانتا ہوں تمہیں بھی بہت سارے مقابلوں کا ایکسپیرینس ہے ہے نا ہاں پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اگر میں پول کے ایکسپیرینس کے بارے میں اتنا سوچ رہا ہوں تو مجھے اپنے پچھلے مقابلوں کے ایکسپیرینس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے تو تم نے اس کا کچھ پتا چلا تم دیکھ لینا جلد ہی جب میں پول سے مقابلہ کروں گا تم سب سمجھ جاؤگے ہے نا پیکشو باش اگر تمجھے سب سب نہیں بتاؤگے تو میں تمہیں سپورٹ نہیں کرنے والا ہو گئے آپ تم اس پہنامے میں کافی خوبصورت لگ رہی ہو پتلا تم اب پیٹی سب سے اچھی شئر لیڈر ہو چلو سب کو تمہارا پیدا دکھا دے ہیں کاش پہ وہاں آ سکتا مجھے پتا ہے کہ تم کام میں بیزی ہو ہاں تو مجھے پتاو یا تم نے اپنے پوکے بار ترکرم بدلنے کے بارے میں کچھ سوچا ہے نہیں میں کوئی بدلاؤں نہیں کر رہا ہوں پتا ہے میں بہت خوش ہو پر کس لیے تمہیں اور ایش کوئی دوسرے کو جاننے کا موقع ملا اور دوسرا ایسا کوئی ڈرینر نہیں ہے جس نے تمہیں اتنا پرماؤت کیا ہے مجھے تمہیں ایک آخری بار بتانی ہے آہ بول تمہیں جیتا ہی ہوگا ایش کے ہنر کو بلکل کم مت سمجھنا تمہیں سینو لیگ جیتا ہی ہوگا میں جیتوں گا آل د بریس بول ہاں وہ رجی تھا جس سے تم بات کر رہے تھیں تو کیا وہ آری والا ہے اس کا کیا چلا ہے یہ بتاؤ تمہارا مجھلت ایش سے ہے رکھو اگر تم کوئی سوال پوچھتے ہو تو کیا تمہیں اس کا جواب نہیں جاننا اس وقت ایش کے پوکیمون کیسا چھینی کر رہا ہے میں اسے بلاؤں دیکھو اس کی ضرورت نہیں تو تم نے اس کے بارے میں کیوں پوچھا مجھے نہیں پتا اوہ بڑیا میں بس اسے پسند نہیں کرتا ہاں وہ میرے بھائی کی طرح بات کرتا ہے دوستی بھروسا میرے بھائی بھی ہمیشہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے سنو میرے بھی ایش باکی ٹریلرز کی طرح ہے جسے میرا کوٹو فائنل میں مقابلہ ہونے والا ہے اور اگر میں سنو لیکجیتنا چاہتا ہوں تو مجھے اسے ہرا رہا ہوگا تو دون تم یہ پتا لگا رہی تھی کہ پول کونسا پوکیمون اتماع کرنے والا ہے نہیں غلط سنثیا مقابلہ درکھنے والی ہے پول امید ہے یہ مقابلہ اچھا ہوگا یہاں رہا یقین ان اچھا ہوگا مجھے یاد ہے جب ہر جیب کسی دوسرے جیب سے ملتا ہے تو کچھ پیدا ہوتا ہے یہ کیا میں نے جانتا تھا تم میں ایک پوائٹ ہو یہ ایک کہابت ہے سنو ٹائم سویس لیجنڈ سے اور سنثیا نے بھی پول اور ایش کے بارے میں یہی کہابت کہی تھی ٹھیک ہے تو جب ایش پول سے ملتا ہے یا پہل آش سے ملتا ہے تو کچھ پیدا ہوگا لیکن اب میں تو شہی ہوں کی وہ کچھ کیا ہوگا شاید ہمیں آش کی مقابلے میں پیدا چل جائے گا میں سچ میں تمہاری آدھی 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 باتیں سنتا روچکا ہو تم مجھے آدھی بات آدھی بات آدھی بات آدھ رہا جو بھی کہہ رہا ہے ساف ساف کا آش میں تم سے لرائی کی میادان پر میلوں گا میں بھی آیڈرون جاؤ پیدا چھو آہی ٹھیکاروکا تھیج ہوا آیڈرون جاوز پیدا کرو آہیڈرون میکچون کے آہوہ تھینڈرون جاو میتل کل کروں کیا ہے دو لوئے تو سے پر پاری بڑھ رہے ہیں آہو میتل سخت یہ میتل سخت ہے اندس سے فکاچو کو مشکل ہو رہی ہے آہ نئیے کسی مرے طان میں دل دول ہے حضور کی مال میں چھوارو بہت ملانے کی بار میں سوچو ہم ایسی نولیک کے سٹیریم کے اندر مال بیچنے کے لئے کری میند کرنی ہوگی تاکہ ہم اس کو خوش کر سکے میکل ساں سے سامنے والے پوکیمون کا سپیشل ڈیفنس کمزور ہو جاتا ہے اور اگر اس کا اثر یہاں تک ہو رہا ہے اس کا مطلب وہ بہت چکی شالی ہے ٹھیک ہے پیکچو سنگا مولدہ بھی پیکچو اب کوئی ساکر استعمال کرو ایکنون فلاش کیا میں مول نہیں پیکچو اس فلاش کینن نے مول جیٹل کو روک کیا ہے اور اسے کا اپنے کمزان بھی پہنچا ہے ٹھیک ہے پیکچو واپس آجاؤ اس کا پرتسل ملائے کے بیچ ایک پوکیمون پتل رہا ہے پیکچو تم نے کمال کر دیا میں تو ڈر گیا تھا ایک شیکن کے لئے لگا کہ پیکچو بلٹ نہیں پائے گا وال کو اپنے پوکیمون کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے وہ اچھی طرح سے جائے تھا دونے پکچو کو سپورٹ کرنا تمہیں گلت نہیں ہی لاتا آجیبیا نا عجیب ہاں خیت ہے میں تمہیں چندہوں ایفرنیت میرے سوال کیا کلیٹ پال ہرے گا تھامنے والے کا بندہ دھو ہرے گا تھامنے والے کا بندہ دھو ہرے گا تھامنے پچھا ایش کا دوسرہ پوکیمون ہے ایفرنیت اوہ تو ایش کا چنچاو بکسط ہو گیا ہے ایفرنیت 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 ایش ایس کیونکہ ایڈران کی سپیشل اپیلیٹی ہے یہ ایک ایسا موو ہے جس سے کسی بھی طرح کے اٹاک کو بلانک کیا جان سکتا ہے وہاں اس کے بعد کیا روک ہی چندتا ہے کیا یہی کبھی کبھی حملہ کرنے کے لئے پہلے حملہ جھیلنا پڑتا ہے انفرنیت کے پلیئر بلیس اٹاک کا اثر اس کے اپوننٹ پر بار بار ہوگا انفرنیت تو کم آج ہے کسی پویٹری میں کہہ سکتے ہیں جب سمیہ ہے ٹرپ تب انفرنیت کہتا ہے ہوجاو ریڈی اور راپ اب جلڈیت انفرنیت پاک پنچ ٹھیک ہے ایڈران فلاش کارن جاؤ یہ لہاں تکڑا پاک پنچ ایڈران اب لڑ نہیں سکتا انفرنیت جیت گیا اور آج کو مقابل در پہلے جیت آتے ہوئی انفرنیت تم نے کر دکھایا میرا میرا ایک اور پویٹری تُم نے مانا ہویا نہ مانا انفرنیت کو ہے جیت جانا ہوں گیا مہارا آیش کو جنا با 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 انفرنیت پاک یہ بہت بری ہے ایڈران ویران گیسٹرڈون گیسٹرڈون ایک سی سیاپ پوکیمون اور شہران کبھی کسی کروں ساتھ سہیے ایک مزبود نوشکی اس کی بیٹ بچا بیئر تھا جس کا سکون سب اس کی سیس کے موجود ہے وہاں ایک گیسٹرڈون انفرد ایک واپس آؤ تُن نے بہت اچھا پردرشن کیا اب تھوڑی گیر آرام کر لو ایک پردرشن کیا جو بھی آرام کی ضرورت نہیں ہے کیونہ جب تک وہ اپنا پوکیمون بدل رہا ہے ہم سب یہاں پر اپنا مال بیچ لے تو جب تک انفرد کرتا ہے آرام ہم بیچ تیرے مال اور ہوتے ملوا ایش اپنے پوکیمون کی طاقت جانتا ہے اس نے کتنی سمجھداری سے اپنا پوکیمون بدل دیا کیونکہ گیسٹرڈون ووٹر اور گ Eigenرو ٹائپ پوکیمون ہے اس کے پاعے ٹائپ انپردٹ کی مقابلے میں کوئی پاعگا نہیں ہوگا سترابٹر میں ایک مہی جنتا ہوں سترابٹر پہلے پکچو پھر انفرنیپ اور اب سٹر اپٹر اب میں سمجھ گیا اب تک ایش نے وہی پوکیمون چونے ہیں جو اس نے لے ایکویٹی پر استعمال کی ہیں اور اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے پتا ہے کہ ایش کے آخری تین پوکیمون کون سے ہوں گے اب بڑی وٹر ایش کے آخری تین پوکیمون چونے کے بات سچ ہے ایش کے آخری تین پوکیمون چونے کے بات سچ ہے اوہ نہیں مرے ایش کے آخری بھی دیکھا ہے وہ کاؤنٹر شیلڈ ٹیکنیک کی طرح ہے جو ایش نے سہجدہ کے ساتھ مقابلے میں استعمال کی تھی اور پیگا چونی لکھ اکیونٹی مقابلے میں اس سے استعمال کیا تھا تو کس نے سوچا تھا کہ پول کاؤنٹر شیلڈ کا استعمال کرے گا پول ایش کی ٹیکنیک کا استعمال کر رہا ہے اس نے اس کاؤنٹر اٹیک کو بدل کر اپنا بنا لیا ہے ایسا کر کے پول میری امیدوں پر پوری طرح سے کھرا اترا ہے بس نے ثابت کر دیا کہ وہی میرا سچا اپننج ہے بول کا ایک پہلو ہے جو نہیں بدلہ ہے کھیل میں آگے بڑھنے سے پہلے ایش کو اسی کے موز میں پھسا کر اسے پوری طرح سے کمزور بنایا رکھنا تو اب یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ان چھے پوکیمون کا استعمال ایش کیسے کرتا ہے ہم اس کے نزدیک نہیں جا سکتے سمجھ گیا سراؤنٹر ایش کو ڈانٹر پیٹ پر نشانہ لگاؤ اور ایرین ایس اٹیک شروع سراؤنٹر ایرین ایس کے جوابی حمدہ کر رہا ہے جلدی گیسٹرڈانٹ بوڈی سنپ گیسٹرڈانٹر کے اوپر ہے اب یہ کیا گیسٹرڈانٹر کو دبوچ لیا اس کی سکت بوڈی کا استعمال کر کے جب پڑھ یا جاؤ کی ویسے تو گیسٹرڈانٹر انگ بھاری پوکیمون نہیں ہے لیکن یہ پول کا پوکیمون ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہر مقابلے کے لیے اسے اچھی ٹریننگ دی ہوگی گیسٹرڈانٹر کو بہت زرد ہو رہا ہوگا اس کی ایک اور پریہ چال شکر ہے دوستو انپرے میں سے بچ ہے سراؤنٹر گیسٹرڈانٹر کو اپنے بیٹ کے اوپر سے ہٹاؤ جلدی آل رائٹ بوٹا پلسیوز کرو اور سسیرہ اوپر پھیکو گیسٹرڈانٹر گیسٹرڈانٹر پر ہٹا کیا بول آخر کر کے رہا ہے سراؤنٹر ہٹا وہاں سے گیسٹرڈانٹر پر ہوتے ہوئے نہیں ہٹ سکتا نہیں ابھی نہیں گیسٹرڈانٹر کیا وہ سمجھ گیا پول گیسٹرڈانٹر کو آخری سیکنڈ پر ہٹا لے گا تاکہ بوٹا پلس حملہ سیدھا سٹار رائپٹر پر ہی گرے جائے بکا سٹار رائپٹر بوٹا پلس کے دیگی آنے کی سکریل پڑھ رہی ہے اور کافی اس کی طالت بھی یہ سمجھ گیا ٹھیک ہے سٹار رائپٹر زمین پر زور لگا کر کلوز کومبیکٹ میں اتعمال کرو زہا ایک منٹ پر یہ بایا اسے کام بن گیا سٹار رائپٹر اور بوٹ کومبیکٹ سے پچھ نکلا آج پی جاؤ کیا سٹار رائپٹر پر بائٹنگ پر میڈ آر اٹیک پر ہملا کیا کیا زبردست ہملا تھا سٹار رائپٹر وہ بتاؤ یقینے میڈ کو یہ امید نہیں تھی کہ پول آئیز گیم کا استعمال کرے گا جب اس کا پوکیمون ہما میں ہوگا اور میں بتا سکتا ہوں کی پول نے پہلے سے گیسٹرڈان کی موو کو پلان کیا ہوگا اگر سٹار رائپٹر کسی طرح سے بچ نکلتا ہے مقابلہ بھی ختم نہیں ہوا تو پھر ہو جائے بویزل میں تمہیں چونتا ہوں ایک سٹار رائپٹر کو بویزل سے پتل لیا ہے بویزل تم کچھ سکتے ہو تو چوتھا پوکیمون بویزل ہے واہ میں تمہاری رڑنیتی سمجھ گیا ہوں میں نے تمہارے جن پوکیمونز کو پہلی بار ہارایا تھا تم انہیں کو استعمال کر رہے ہو تاکہ تم انہیں نراشہ کو دور کر سکو اور اس بیٹل کو جیت سکو میں نے صحیح کہا نا صحیح کہا پول میں اور میرے پوکیمون تم سے بدلہ لگنا چاہتے ہیں بھلے ہی ہم ایک بار تم سے ہارے ہوں گے پر یہ مقابلہ بھی ختم نہیں ہوا ہے ہم تبے ہر آگے رہیں گے اچھو ٹیک ہے آیس پیم اچھو هنا یہ آیا سیاں ایس ایک و جن نہیں دیکھا ایس ایک و جن بہت پڑی ہے اب بوری سلاپ اب جن لیتے آئی سپن گاسترون اب لڈ نہیں سکتا بوئیزال چیت گیا گاسترون مقبلے سے بہت ہو گیا ہے اور آئیس کون سری بار چیتا ہے بہت ہے اس کے دو پوکیمون باہر ہو گئے بوئیزال تم نے کمال کر دیا بوئیزال جواب آئیس سو بار جیتا ہے جبکہ پول سے پیس بار جیتا ہے بس انبیت کرتے ہیں کہ آئیس ایسے ہی جیتا رہے پول اگر تم نے جلدی آئیس کی برابنی نہیں کہ تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا کیا اب بات ہے اس بار آئیس پولے جوش میں ہے پول کے پوکیمون کی تو ٹائے ٹائے فس ہو گئی اس کے دماغ میں ضرور کچھ کچھلی پک رہی ہوگی ہم یہ بہت ہے سرہی کہاں ہمارا مقابلہ پول کے ساتھ ہے اور اس کا یہ مطلب ہوا چیز اصلی مقابلہ تو اب شروع ہونے والا ہے ہاں ڈراغیون درائی کے لئے سیار ہو جاؤ تو پول کا تیسرا پوکیمون ڈراغیون ہے مجھے شک ہے کہ ایش کو پتا چل گیا ہوگا کہ پول کا پہلے دو پوکیمون کا ہاتھنا اس کے پلان کا حصہ ہے وہ سمجھدار ہے پول کا تیسرا پوکیمون ہے ڈراغیون ڈراغیون ایک آخر سکار پوکیمون اور سکار اوپیٹا بگزیٹو سہر کی بنا اپنے بزموط شہر کی برد اور اپنے بردیوں کو حرائے اسے اچھا لکھتا ہے ڈراغیون پن مسائل یہ کس طرح کی پن مسائل ہے ٹھیک ہے بردی پہلے ان سے بچھو جلدی سے ورٹرین کو استعمال کرو بانتشین کے لیے بھوہ بھوڈر کیوٹکیمون دراغیون کے حملے کی خلاف بچان کر رہی ہے بہت اچھے دراغیون ڈراغیون ڈراغیون بھوڈر شلدی سے سانی بوگ اٹاک بھوڈر دن نے سب کو ڈراغیون کے ڈراغیون سے بچایا اور پیچھے سے ساڑی پوک ساولا کیا جوڑے یہ کیا ہے جوڑے جا پیچھے کوئی کچھا کھلانی نہیں اب پوئیزل اس کی پکڑ میں ہے جوڑے پوئیزل جائے نہیں ہے اس سے بجھو کوئی بھی امید کرے گا کہ اگر مقابلہ ایش اور پول کے بیچ ہے تو وہ خمستان ہی ہوگا ایش مقابلے میں آگے ہے لیکن پول کا جواب یہ حملہ شروع ہو چکا ہے تو کون اٹھائے گا جیت کا مزہ ایش پول جواب چل سے مل جائے گا کیونکہ سنو لیک جاری ہے